پاکستان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آتھی صدی سے زائد ہو چکا ہے چھہتر برسی بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن کب ہم ترقی کے جانب گامسن ہوں گے کب ہمارا ملک بہتری کے جانب جا پائے گا کیونکہ ہر تھوڑے عرصے بعد کس نے کسی انسٹیبلیٹی کا سامنا کرتا پڑتا ہے کبھی سیاسی کبھی اکمامک کبھی کسی طریقے سے تو کیسے اس ٹیز میں بہتری لائی جا سکتی ہے سب سے پہلے تو پوری قوم کو بلا شبہ یہ ازادی کی بہت بڑی قیمت دی ہوئی ہے اور جیسے ابھی آمر علیہ سرانہ صاحب کہہ رہے تھے سرانہ صاحب کہہ رہے تھے میرا خاندان بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس ازادی میں میرے خاندان نے خون دیا میری دو پپییں شہید ہوئی تھی اس لیے جب پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو مجھے میرے دادا یا میرے والد صاحب بتاتے تھے کیا بتاتے ہیں تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان لے تو لیا اب چھہتر سال ہو گئے ہم اس کو سوال کیوں نہیں پا رہے آمر صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی اکیلہ ہم وہاں آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی اکیلہ اس ملک کو آگے نہیں لی جا سکتا لیکن اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے دیکھئے فوج کو متون کرنا بڑا آسان ہے سیاستدانوں کو بھی متون کرنا آسان ہے لیکن یہ دونوں نے جہاں جہاں غلطییں کی ہیں ان سے سبق بھی تو سیکھنا ہوگا نا فوج کو لاتا کون ہے ان کے دروازے پہ جا کے کھڑکٹاتا کون ہے ان کے لیے آوازیں کون بلند کرتا ہے کہ آجاؤ جی ہم انتظار میں ہیں بھائی جان ملک تباہ ہونے لگا ہے کون جاتا ہے میں انیس سو ستاسی اٹھاسی آئی جی آئی سے آئی تک بہت ساری حقیقتوں سے واقع ہوں کبھی فوج نے خود نہیں کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں ہم جا کے ان کے دروازے کھڑکٹاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آجاؤ ورنہ ملک تباہ ہونے لگا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی ہم میں سے ہیں بعض اوقات وہ صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں بعض اوقات غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے ماضی میں ہم غلطی کرتے تھے پرابلم میں آتے تھے ہمارے دوست آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اب وہ کہتے ہیں بھائی اپنی وزنیاں خود ٹھیک کرو اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ہمارے آرمی چیف موجودہ جو ہیں جنرل آسم منیر صاحب ان کی کوششوں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابھی گرین پاکستان کا منصوبہ آیا یہ جو فسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے ہمارے دوست ممالک ہماری فوج پر اعتماد کر رہے ہیں ایک بار پھر پیسہ بھی آئے گا ڈالر بھی آئیں گے لیکن اگر ہم نے وہی عرکتیں کی جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو پھر یاد رکھیا آئندہ کوئی بھی نہیں دنیا اتنی بھارک نہیں بیٹھی کہ ہم غیر یہ کرتے رہے ہیں اور وہ ہمیں لیادہ آج کے دن یہ عظم کرنے کا دن ہے کہ ہم سب نے مل کے یہ ہمارا پاکستان ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے خراب بھی ہم نے کیا ہے ایک دوسرے پہ ڈالنے کی بجائے نہ سیاستدان جا کے ان کو کہیں کہ آپ کے بغیر پرک نہیں جل سکتا اور نہ سیاستدان عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے ہمیں دوسرے کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں جو عوام ووٹ دے جو ڈبے میں ڈلے وہ ڈبے سے نکلے یہ سوچ ہونی چاہیے لیکن بہت کچھ ہم گوا چکے اور بہت کچھ باقی ہے اللہ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے بلکل ایسا ہے مارے پاس مادنیات ہے زراعت ہے مضبوط کام کرنے والی ہم قوم ہیں مضبوط فوج ہے ہم عظم کریں گے ہم نے اپنے پاکستان کو مضبوط برانا ہے اور آگر ہی آدھا آدھا منٹ میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کل سے ہم دیکھ رہے ہیں لندن میں جو وہ ایک مسلم لیگی رہنما ہے ہینا پرویز بٹس صاحبہ جو اس سلوک ان کے ساتھ وہاں کیا گیا میں لیے یہ علمیہ ہے کہ ایک دس سال کا یا بارہ سال کا بچہ اس کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے بلکل ایسا ہے اللہ کا واسطہ ہے اب بھی ہماری سیاسی قیادت سوچے میں نے بہت عرصہ پہلے اسی ایکسپریس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جو خواتین سیاست میں ہیں ان کے اوپر زبان مراضی کا زلطہ بند ہونا چاہیے تمام پارٹیوں کو بند کرنا چاہیے لیکن میں تو یہ استثمر کرتا ہوں کہ اس دس سال کے بچے میں کیا بیٹھ رہی ہوگی جب اس کی ماں کے اوپر جو کچھ کہا جا رہا تھا کیا ہماری سیاسی قیادت جو ہے ہم اتنے نیچے گر گئے ہیں صحیح ہم چاہیے تو یہ نہ کہ سارے ملکے کہتا ہی نہیں یہ قابل مضمت ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کی کسی کارکن کے ساتھ ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے اگر مسلم ٹی کے ساتھ ہوا تو وہ بھی غلط ہے بی بی کسی غاتور یا کسی مرد کے ساتھ یہ رویہ یہ قابل قبول نہیں ہے بلکل ایسے آپ شاہد عزت و احترام کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے عزت و احترام تو سب سے پہلے ہے وہ چاہے خاتین ہو یا مرد ہو یا کوئی پارٹی کارکن ہو وہ سب کے لئے برابر ہے کیونکہ جب آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ ایزا نیشن کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمیں ضرورت ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی فیصل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جس مقصد پر جس نظریے پر پاکستان بنایا تھا وہ کہیں دنگلاسہ گیا ہے کہیں ہم اس کو بھول سے گئے ہیں اس کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے اس پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مقصد تو ظاہر ہے جو اس ملک میں تباہی مچی ہے اور مچی ہوئی ہے مستقل مچے جنی جا رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں اب اس بھولنے کے بہت سارے ازباب ہیں بہت سارے مورکات ہیں ہم نے سب کچھ سے کیا سیکھا جو سیکھنے کے لیے کیا ہمارے پاس وہ سکت ہے وہ صلائیت ہے اور اس سے بڑھ کر کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سیکھنا کیا ہے ہمیں تو ہی نہیں پتا ہے بچہ کسی کالیج میں جاتا ہے یونیسٹی میں جاتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا سیکھنا ہے کیا پڑھنا ہمیں تو پتے ہی نہیں ہیں ہمیں سیکھنا کیا ہے برین ڈرین کی بڑا ایک جبری عمل ہوتا ہے برین ڈرین جو ہے یہ ہم نے سیکھا جگت ماننا یہ ہم نے سیکھا تنس کرنا دیکھا عمر صاحب نے بات کی یہ ہے یہ سیکھا ہم نے استعمائی طور پر دوسرے کی بات نہیں سننی برداشت نہیں کرنا صبر نہیں ہے یہ سیکھا ہے عمر صاحب کا ربئیہ ہے عمر صاحب کا جو ربئیہ وہ انفرادی ربئیہ نہیں ہے یہ قوم کا اپنے بچوں کے لئے بناو یا ہونے رستہ دو کیوں وہ راندے درگاچ بڑتے ہو یہ استعمائی ربئیہ ہے یہ استعمائی ربئیہ ہے ان کے لئے خود ٹیچر بنو یہ ربئیہ ہے یہ وہ ربئیہ ہے عمر صاحب کے لئے سے لوں گا تو آج ملک پہ یہ ہے وہ شافیہ ربئیہ ہے دوسرے کی بات نہیں سننی یہ وہ ربئیہ ہے کہ کسی عام آدمی کو بات نہیں کرنے دینا طاقت کے دور پہ بھول گے بات یہ ملک کے سبائی کے اثر سبا پہنا وہ یہ ربئیہ ہے جس سے آج ملک ہمارا جو اس نیج پہ پہنچ چکا ہے یہ عمر صاحب کا ربئیہ نہیں ہے نام عمر صاحب کا یہ شاہر ربئیہ ہے یہ طاقت بر لوگوں کا ربئیہ ہے کہ طاقت کے زور پہ عام آدمی کی آواز دبا دو ہمیں اپنی مرضی کا سننا ہے جہاں میں ضرورت پڑے گی عمر صاحب نے جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن ہے بلکل ایسا ہے لیکن قصر صاحب ہم نے بات کرنی ہے مصفت سوچ کو آگے لے کر جانے کی جب ہم مصفت نہیں سوچیں گے جی جی مجھے ایک آج خبر ملی ہے کہ عامر علیہ السرانہ صاحب ہمارے بائی شرافیا میں شامل ہے ہمیں پتا ہی نہیں تھا یار اتنا عرصہ گزر گیا بس یہ لالو خیت کے مجاہد سے ہمیں پتا چل رہا ہے حافظ صاحب یہ تو فیصل صاحب بہت ارسل سے کہتے آرہے ہیں صحیح یہ تو غلط بات ہے لیکن آپ روایت تھوڑی برقرار رکھنی کے بزرے اسے چینج بھی تو کر سکتے ہیں حافظ صاحب